موسیقی مہدر بن عاظرین السلام علیکم روچنٹی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامی کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اس لئے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے اور اگر کوئی شخص روزہ دار سے جھڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں دو بار کہہ دے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری چاند ہے کہ روزہ دار کی مو کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے کہ وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں یعنی نیکی دس گناہ ملتی ہے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخے پر منگڑو زندہ انتخابات میں تیارز کی جیت یقنی تیارز کی کامیابی کے لیے تیارز کی وزیف ویملہ پریشان رڈی آرمر ملے جیون رڈی ڈی سی سی بی چیارمن پوچران باز کرڈی کی قیادت میں انتخابی مہم دوروں شوروں سے جاری صبح کے اولی نوخات میں شہر کی مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ وہ عوامی مسائل سے کی واقفیت مستحقین میں سی مارف و کلینہ لکشمی و شادی مبارک چیکوں کی تختیم رکنی اسمبلی بیگالا گنج گپتہ کا مصروف ترین دورہ نزہ امار آلور دیہات میں زائی جوڑے کی قتل میں ملوید دونوں مجمین کو تحول میں لینے کا کمیشنر آف پولیس کیانا گراجو کا صاحفتی بیار نیشنل گیمز میں حصہ لیتے ہوئے گول میڈل حاصل کرنے والے عالمی باکسر حسام الدین کی شہر میں آمد پر رکنی اسمبلی بیگالا گنج گپتہ نے پیش کی تہہیمیت منگڑو زمن انتخابات میں آرمر ملے جیونڈی کی قیادت میں انتخابی مہم برخ رفتاری سے جاری بڑی تدات میں کانگریس بی جے پی کے قائدے نے ان کی ہاتھوں ٹی آرس پارٹی میں کی شاملیت اختیار شہر میں تیز رفتار بارش کے بعد مختلف سڑکے وہ علاقے جھیل میں ہوئی تبدل کھنٹوں تک ٹرافک جام مسائل کے حل کے لیے افوام منتظر نظام آباد تحشت گردی کا نہیں امنکہ مرکز تہواروں پر ہندو مسلم ایک جہتی کی مسام حافظ محمد لئے خان زلے پولیس سوموٹو کے تحت ڈی آگوین پر کیز درچ کرے اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب ساپہن شہر میں وی زوردار بارش کے سبب کئی علاقے بارش کے پانی سے ذریعہ ٹرافک کا نظام واد درہم برہم آج شہر نظام آباد میں ساپہن وی بارش کے سبب شہر نظام آباد کے کئی علاقے میں بارش کا پانی داخل ہو گیا یہ واقعہ پہلی بار نہیں کہ عوام کو بارش کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے شہر میں جب بھی زوردار بارش ہوتی ہے شہر میں کئی مخامات پر اسی طرح کی حالات پیدا ہوتے ہیں آج ایک بار پھر شہر کے کئی علاقے جیسے موزن کالونی احمد پورا اٹو نگر کھجہ کالونی احمدی مارکٹ اور بودھن روڈ پر بارش کا پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا اور کافی دیر تک عوام کو ایک ہی مخام پر کھڑا رہنا پڑا میں ہجاب تنازے پر مسلم خواتین کے ساتھ کھڑا ہوں جس کو ہجاب پہنا ہے وہ پہنے اور جس کو ہجاب سے پرے سے وہ نہ پہنے ہندوستان کا دستور اس کی اجازت دیتا ہے اے آئی ایم آئی ایم کے صدر بیلسٹر اسدودی ناویسی کا بیان ہجاب پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے چند گھنٹے بعد اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسدودی ناویسی نے جمعیرات کو کہا کہ وہ ان مسلم خواتین کے ساتھ ہجاب کے جاری تنازے پر ایک چینل کے ساتھ خصوصی باتچت میں اسدودی ناویسی نے کہا کہ ہندوستانی آئین کے مطابق ہجاب پہنا یا نہ پہنا انتخاب کا معاملہ ہے ہندوستان کا ایران سے موازنہ کرنا غلط ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسا آئین ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہے ایران میں ایسا نہیں ہے ایران میں انتخاب کا حق ہندوستان کی طرح بنیادی حق نہیں ہے میں مسلم خواتین کے ساتھ ایک جہتی کے ساتھ کھڑا ہوں کون ہجاب پہنا چاہتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ انتخاب کا معاملہ ہے اویسی نے ہجاب پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر کہا ہجاب پر پابندی سے مطالق تازہ ترین پیشرفت میں سپریم کورٹ نے جمعیرات کو ایک الگ فیصلہ دیا جس کا مطلب ہے کہ دونوں ججوں نے ہجاب پر پابندی کی درخواست پر اپنے خیالات میں اختلاف کیا خریب سے دیکھے جانے والے ہجاب کیس کو اپچیو جسٹس آف انڈیا سی جے آئی کے پاس بھیج دیا گیا ہے ایران میں سخافت کا حق رازداری کا حق بنیادی حق نہیں ہے ہندوستان میں ایسا نہیں ہے ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر حکومت ہند کی کیا راہ ہے نظام بات دہشت گردی کا نہیں امن کا مرکز تہواروں پر ہندو مسلم ایک جہتی کی مثال حافظ محمد لیخان ظل پولیس سوموٹو کی تحت ڈی آر وینڈ پر کیس درچ کرے حافظ محمد لیخان صدر ظل جمع تلمان ایک کل مناخدہ ایک پریس کانفرنس میں بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ ڈی آر وینڈ کے جانب سے نظام بات شہر اور ظلے کو دہشت گردی کا اڈا قرار دی جانے کے بیان کی مذہمت کرتے ہوئے کہا کہ نظام بات دہشت گردی کا نہیں بلکہ امن کا مرکز ہے تہواروں کی موقع پر ہندو مسلم ایک جہتی مثالی مانی جاتی ہے ہندو تہواروں کی موقع پر مسلمان پھلوں کی تقسیم عمل ملاتے ہوئے فرخہ وارانا ایک جہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہی مسلم تہواروں کے موقع پر ہندو بھائی خصوصی مبارک بات دیتے ہوئے ایک جہتی کی مثال پیش کرتے ہیں حافظ محمد لیخان نے کہا کہ بی جے پی کے ایم پی ڈی آر وینڈ تمام طبخات کے ایم پی ہے لیکن وہ مسلم طبخے کو بار بار بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان آئی اے نے کی فائی کے بے خصوص نوجوانوں کو رہا کر دیا جن چار نوجوانوں کی گرفتاری عمل میں لائے گئے ہیں ان کا مقدمہ زیرے دورہ ہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن بی جے پی کے ایم پی ڈی آر وینڈ مسلم طبخے کے خلاف منمانی بیانات دے رہے ہیں حافظ محمد لیخان نے کمیشنر آف پلس سے مطالبہ کیا کہ سو موٹو کے تحت ڈی آر وینڈ پر کیس درج کیا جائے ڈی آر وینڈ خود کو خانون سے اوپر سمجھ رہے ہیں وہ پولس عہدداروں کی بھی عزت نہیں کرتے انہوں نے ڈی آر وینڈ ٹی آر ایمڈ اور مجلس اتحاد المسلمین کی ملی بھگا سے دہشتگر سرگرمیاں فروق پانے کے الزام پر کہا کہ ان جماعتوں کے خائدین کو اس کا جواب دینا چاہیے ڈی آر وینڈ محکمے پولس حکومت تلنگانہ ٹی آر ایس اور ایم آئی ایم خائدین کو بار بار نشانہ بنائے جانے کے بوجود ان کے خلاف شکایت نہ کی جانے سے حوصلہ بلند ہو رہا ہے وہ ہندو مسلم سیاست کو فروق دے رہے ہیں ڈی آر وینڈ صاحب ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اپنی دورانی گفتگو انہوں نے نظام آباد کو ایک دہشتگردی کا اڈہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ نظام آباد میں کئی دہشتگرد لوگ پکڑے گئے ہیں پولیشن کو پکڑی ہے ایسا کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نظام آباد ایک دہشتگردی کا اڈہ ہے اگر یہ نظام آباد دہشتگردی کا اڈہ ہے تو آپ یہاں کے ایمپی ایک بات دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو انہیے یہاں سے تحقیق اور تفتیش کے لیے لے کر گئی تھی ان کی تحقیق تفتیش کرنے کے بعد کئی لوگ بے خصور ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیئے ان کا کسی قسم کا دہشت پسندانہ تنظیموں سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کو چھوڑ دیا گیا اور جن کا چار کا تعلق نظام آباد سے وطا رہے ہیں تو وہ چار یا پانچ لوگ ہیں جو ابھی جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں یعنی کہ ریمانٹ پر ہے اور جب بھی عدالت ان کا فیصلہ کرے گی کہ وہ دہشتگرد تھے یا نہیں تھے عدالت کے فیصلے کے بعد جو تیہ ہونا ہے وہ ہوگا اور ابھی سے آپ اس کے اندر میڈیا کے اندر وہ بتانا یہ چاہ رہے اور آپ کے تحریر میں آپ ایک ایٹر بھی دیئے اس میں ٹی آر ایس ایم ایم کا نام آپ لے رہے تو آپ بی جے پی کے ہیں آپ سیاسی کام جو سیاسی جو دکان چلانا چاہ رہے ہیں چلائیے لیکن آپ اس طرح کے کسی واقعے کو بہانہ بنا کر نفرت کی فیضہ کو ہوا دینے کی کوشش مت کی گئی آرمور میں اس سے پہلے ایک حافظ صاحب حافظ نبید الرحمان صاحب کو جب نوٹیس آئی تھی ان سے ان کے گھر پہ چھاپا مارے تھے اس وقت بھی آپ نے اپنے ڈی پی پر اور سوشل میڈیا پر آپ نے شائع کر دیا تھا اور اخبرات میں بھی آیا تھا کہ ایک دہشت گرت پکڑا گیا یا آپ نے اگروادی کا جملہ استعمال کی لیکن بعد میں جب ان کو دہلی طلب کیا گیا وہاں ان کے اکانٹس چکیے گئے جب ان کے پاس کچھ نہیں ملا تو ان کو چھوڑ دیا گیا وہ آپ نے ہی بتاتے کہ آرمور میں بے خصور تھا تحقیق کے بعد وہ بے خصور ثابت ہوا تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی موقع تو آپ کو ضائع ہونے نہیں دے رہے کہ جس سے نفرت کی فضا تو عام کیا جائے یہ آپ اپنی اوجی حرکتیں بند کریں اس سے پہلے بھی ہم آپ کو مشورہ دے چکے ہیں کہ آپ ایم پی پورے نظام بات کے ہیں اس میں آپ کسی خاص طبقے کے ایم پی نہیں ہیں اس لئے آپ کو کسی ایک خاص طبقے کو نشانہ کر کر انڈیریکلی آپ کسی کو تارگٹ مت کیجئے کبھی ڈیریکلی کہتے ہیں تو کبھی انڈیریکلی جو آپ نے کل کہا کہ نظام بات ایک دہشت گردی کا اٹھا بنتے جا رہا ہے یا اٹھا ہے اس طرح کی گفتگو آپ کو نہیں کرنی چاہیے نیشنل گیمز میں حصہ لے کر تلائی تمخات جیتنے والے عالمی باکسر حسام الدین کو نظام بات آربن رکن اسمبلی بیگالا گنش گپتہ نے امیلے کیم دفتر پر تہنیت عمل میں لائی نظام بات آربن رکن اسمبلی بیگالا گنش گپتہ نے شہر کے امیلے کیم دفتر پر نظام بات شہر سے تعلق اکنے والے باکسنگ چیمپئن حسام الدین نیشنل گیمز میں حصہ لیتے ہوئے تلائی تمخات جیتنے کے بائی شال پوشی گل پوشی کہتے ہوئے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی ریاستی وضیر ویملہ پریشان رڈی قیادت میں ڈیار اس خائدن وحوامی نمائندوں نے مونگڑو زیمنی انتخابات کے تہے چوتو پال مندل چنتالا گڑے امدہات میں انتخابی مہم عمل میں لاتے ہوئے مقامی افواب کو ٹیار اس حکومت و فلائسکی ماس سے کروایا واقع ریاستی وضیر امارت وشورہ ویملہ پریشان رڈی کی قیادت میں منگڑو زیمنی انتخابات کے تہے چوتو پال منڈل چنتالہ گڑے امدحات میں انتخابی مہم عمل میں لاتے ہوئے ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر مخامی عوام کو تلنگنہ حکومت کے جانب سے روبے عمل میں لائے جانے والی فلائسکیمات کے تعلق سے واقفیت کرواتے ہوئے مرکزی حکومت کے دور اقتدار میں ہونے والے نقصان زمنی انتخابات آنے کے وجہات کے تعلق سے مخامی عوام کو آگاہی کیا اور تیارس حکومت کے جانب سے نامزد امیدوار کے پرباہ کریڈی کو بھاری اکثاریت سے کامیاب بنانے کی رائے دہندوں سے خواہش کی اس پروگرام میں بالکونڈ منڈل تیارس پارٹ منڈل جنرل سیگرٹی پی وی دیا ساگر چنتالہ گوڑے موارڈ سے تعلق اتنے والے ممران شیوہ کمار نویہ کرشنا تیارس پارٹے خائدین وشنو کمار جے سائی پاون کے وگنش جے سنجیو، اشوک، جے روی، وائے، پیدہ بارو، محش، مخامی عوام کے علاوہ تیارس خائدین و دیگر نے شرکت کی گیان واپی مسجد معاملہ ہندو فرق کے درخواست خارج وارنسی عدالت کا اہم فیصلہ وارنسی کی ذلی عدالت نے گیان واپی مسجد معاملے میں آج اپنا فیصلہ سنایا ہے عدالت نے کہا ہے کہ شیولنگ کا کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ نہیں ہوگا عدالت نے اس سے خبر گیار اکٹوبر کو دونوں فرقین کو سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا گیان واپی مسجد کیس میں وارنسی کی عدالت نے ہندو فرق کی طرف سے کاربن ڈیٹنگ اور مسجد کے اہاتے میں جیسے شیولنگ کہا جا رہا ہے کئی سائنسی جانچ کے مطالبے کو مسترد کر دیا اس دوران صرف اٹھاون لوگوں کو عدالت میں پیش ہونے کی جوازت دی گئی عدالت کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا گیان واپی کامپلیکس کی جانچ کاربن ڈیٹنگ کے ترخے سے کی جائے دراصل جسے ہندو فرق شیولنگ کہہ رہا ہے مسلم فرق اسے فوارہ کہہ رہے ایسے بھی ہندووں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ شیولنگ کی تحقیخات کے لیے کاربن ڈیٹنگ کی جائے وزیرحال تلنگنہ کے ایسی آر کے فلائس کیمات مستحقین کے لیے کافی سود من نظام بات اربن رکن سملی بیگالہ گنج گپتہ نے تلنگنہ حکومت کے جانب سے منظور شدہ کلینہ لکشمی اور شادی مبارک چیکس کی امیلے کیم دفتر پر مستحقین میں فراہمی عمل ملائی نظام بات اربن رکن سملی بیگالہ گنج گپتہ نے شہر کے سبحاشنگر میں واقع امیلے کیم دفتر پر تلنگنہ حکومت کے جانب سے منظور شدہ کلینہ لکشمی اور شادی مبارک چیکوں کی استفادہ کننگان میں فراہمی عمل ملائی کہا کہ تلنگنہ حکومت کے دور اختدار میں چیف نسٹر کیسی آر کے قیادت میں سطح غربہ سے تعلق اکنی والے مستحق لڑکیوں کی شادی کو آسان بنانے کے مقصد کے تحت کلینہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کو مطارف کیا گیا جس کے تحت آج کئی مستحق لڑکیوں کا کلینہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے تحت ایک لاکھ اکسو سولہ روپے دیے جارہے جس کی دوسری ریاست نظری نہیں ملتی اور اس طرح سے سی ایم کے سی آر کامیاب ترین کاوشوں کے سبب منڈل سے متعلقہ موضوعات میں ترقیاتی کام تیزی کے ساتھ روبے عمل میں لائی چانے کے باعث منڈل سے منسلک موضوعات میں سکونیت پذیر افراد راہت کی سانس لینے کا اظہار کے اس پروگرام میں میاں نیتو کرن ٹیارس خائدین نوڈا ڈیریکٹر اختر خان ٹیارس سینئر کورپیٹر عبدالخدوس او دیگر نے شرکت کی جس طرح سے منڈل Staur pulد جائر evaluating مقصورد выс вопросы تم خان ٹ کورپیٹر Hanai دھرپلی منڈل کے مقام پر زیٹ پیٹی سی باجڑی جگر نے گنگا پترہ سنگم کے زیر نگرانی میں مچھلی کے چھوٹے بچوں کو طلاب میں چھوڑا دھرپلی منڈل کے مقام پر زیٹ پیٹی سی باجڑی جگر نے گنگا پترہ سنگم کے زیر نگرانی میں مقامی سرپنچ آرمور پیدا بالراجو کی موجودگی میں منڈل کے مقام پر واقع طلاب میں چھوٹے مچھلیوں کو چھوڑتے ہوئے کہا کہ تلنگنہ حکومت کے برسر اختدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیراعلا کلوکنٹلا چنرشک راو کی کامیاب ترین قیادت میں ماہگروں کی ترخی کے لیے مفتر چھوٹے مشلیوں کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے نیمارکٹ میں مشلیوں کے فرخت کے لیے سہولیات کی فراہمی کے مقصد کے تحت دو پہیوں چار پہیوں کی سواریوں کی دستیابی کی گئی ہیں اور ریاستی حکومت کے جانب سے متعرف کردہ اسکیمات کی کامیابی سے عمل آوری کے ساتھ تمام تبخات کی تراخی کے لیے کئی راہیں ہمواد ہونے کا اظہار کیا اور بتائے کہ اگر ماہگروں کا مشلی پکڑتے ہوئے اچانک حادثے میں انتخال ہونے کی صورت میں ان کے فراد خاندان کی فاظت کے لیے ریاستی حکومت کے جانب سے چار لاکھ اور بیما کمپنی کے جانب سے چھ لاکھ روپے ادا کیجوارا ہے اسی طرح سے ماہگروں کے مارکٹ میں مشلیاں فروخت کرنے کے لیے منڈل کے مقام پر کئی مراکس کا قیام عمل ملانے کا سہرہ سی ایم کے اسی آر کے سر جانے کا اظہار کیس پروگرام میں ٹیارس منڈا صدر مہیپال یادہ و ٹیارس جنرل سیگرٹی گوپال نیک سابقہ صدر ہنمنت رڈی سریندر گوٹ سبحاش بی بالایا سیتائی پیٹ سرپنچ ایل ویجا راملو گنگا پتر سے وابستہ نمائندے کے سوامی پی مہیپال باسم پلی اشو گنگا دھر نرسیا سنگم صدر بی نرسیا وہ دیگنے شرکر کی شہر کے ملارہ مستقر پر واقعی گودام کے خریب حراج کے ذریعے فرخت کرنے والی گورنمنٹ رازی کا کلیکٹر نارنڈیڈی نے لیا جائزہ مزام آباد کلیکٹر نارنڈیڈی نے شہر کے ملارہ مستقر پر واقعی گودام کے خریب حراج کے ذریعے فرخت کرنے والی گورنمنٹ کی جگہ کا مشاہدہ کرتے ہوئے میدانی سطح پر مقامی حالات کا معاینہ کیا اور اگلے ماہ چودہ طرح کو حراج کے لیے تیار اسی پلات کا جائزہ لیتے ہوئے اہدداروں کو مختلف ہدایت جاری کی اور اب تک ڈی ٹی سی پی کے تحت لی آؤٹ کی منظوری ہونے کے باعث دیگر بنیادی سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے جنگی خطوط پر اخدمات کرنے کے لیے اہدداروں کو ہدایت جاری کی اور روڈ رینج کی تامری کاموں کو فلفور شروع کرنے کے ساتھ ساتھ سافر شفاف پینے کے پانی و برخی کی سہولت کو دستیاب میں رکھتے ہوئے ان تمام کاموں کو اندرون بیس یوم مکمل کرنے کے لیے اہدداروں کو ہدایت جاری کی اس مواقع پر ان کے ساتھ ایڈیشنل کلیکٹر بی چنل شیکر نظامباد تاڑیو روی نظامباد رورل تحصیل دارانی ٹی ایس آئی آئی سی زلی جنرل مینجر رام داسو دیگر نے شرکت کی منگڑو زیمدند خبات کے تحت زلی ٹیارس ادار آر مروف نسملی پیو سی کامیٹی چارمن جیون ایڈی کی جانب سے انتخابی مہم عمل میں لانے کے دوران کانگریس بی جے پی سے تعلق اکنے والے خائدی نے ٹیارس پارٹی میں شاملی تختیار کی زلی ٹیارس ادار آر مروف نسملی پیو سی کامیٹی چارمن جیون ایڈی کی زیر نگرانی میں منگڑو زیمدند خبات کے تحت رنڈو ملکہ پر دیہات میں جاری امتحانی مہم کے دوران بی جے پی پارٹی سے تعلق رکھنے والے سو نوجوانوں نے پیو سی کامیٹی چارمن آر مروف نسملی جیون ایڈی کے ہاتھوں ٹیارس پارٹی میں شاملی تختیار کی جس پر انہوں نے ٹیارس پارٹی میں شاملی تختیار کرنے والوں کو ٹیارس پارٹی کا گھنوہ پہنا کر پرزور استقبال کرتے ہوئے کہا کے ٹیارس حکومت کے دور اقتدال میں بلا لحاظ مذہبہ ملائے تمام تبخواست تعلق اکنے والے عوام کو مختلف ترخیاتی فلائس کیمات کے تحت فائدہ پہنچاتے ہوئے منڈل سے مطالقہ مختلف موضوعات میں ترخیاتی کاموں کے لیے فلائس کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے ترخیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ پائے تکمیل پر پہنچانے کے باعث مخامی عوام ٹیارس حکومت کے شہدائی ہونے کا اظہار کیا اس موقع پر ان کے ساتھ ٹیارس پارٹی سے وابستہ قائد ان کارکنان عوام نمائے دو دیگر نے شرکت کی شہر کے سبحانش نگر میں واقعہ ملے قیم دفتر پر اربن رکنس ملی بیگالا گنش گپتہ نے سی ایم لیف فنڈ سے منظور کردہ سی ایم آریف چیکوں کی مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی نظام بات اربن رکنس ملی بیگالا گنش گپتہ نے شہر کے سبحانش نگر میں واقعہ ملے قیم دفتر پر سی ایم لیف فنڈ کے جانب سے منظور کردہ سی ایم آریف چیکوں کی مستحقین میں فراہمی عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے تشکل کے بعد تیارس پارٹی برسر اختدار پر آئی اور تلنگانہ کے پہلے وزرعالہ کی حیثیت سے کیچنل شکر راؤ اختدار پر فائز ہوئے ریاست تلنگانہ کے پہلے وزرعالہ کی حیثیت سے اختدار سمالنے کے بعد ریاست کے تمام طبخات کو مختلف ترقیاتی فلائسکیمات کے تحت فائز یاب کیا جا ہے اور اسی طرح سے سطح غربہ سے تعلق اکنے والے عوام کو میاری علاج و مالجہ افراہم کرنے کے مقصد کی تحت سی ایم کے سی آر نے سی ایم ریلی فنڈ سکیم کو مطالف کیا جس کے تحت ایسے افراد جن کا علاج دواخنوں میں جاری ہے اور وہ کثیر مغدار میں روپیوں کا بندوبست نہیں کر سکتے ایسے افراد کو چیف نسٹر کے چنل شکر راؤ کے جانب سے سی ایم ریلی فنڈ سے رخم منظور کی جاتی ہے تاکہ ان کے علاج و مالجہ میں کام آسکے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے علاج کے لیے سی ایم ریلی فنڈ سے رخم منظور کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہاسپٹل بل کے ساتھ کیمپ آفیس میں سی ایم ریلی فنڈ کے لیے درخواد دے تو ان کے لیے سی ایم کے سی آر کی جانب سے شروع کی گئی سی ایم ریلی فنڈ اسکیم کے تحت مستحقین کو رخمی امداد دی جائے گی جس سے علاج و مالجہ میں سہولت حاصل ہونے کا اظہار کا اس پروگرام میں میاں نیتو کرن نوڈا ڈائیکٹر اختر خان ٹیار سینئر کورپیٹر عبدالخدود وہ دیگر نے شرکت کی نیزہ امباد تربن رکن اسمبلی بیگالہ گنش گپتہ نے میاں نیتو کرن کے ہمراہ ڈیویزن نمبر 26 کا دورہ کرتے ہوئی مقامی عوام سے مطالقہ مسائل سے کی واقفیت نیزہ امباد تربن رکن اسمبلی بیگالہ گنش گپتہ نے میاں نیتو کرن وہ دیگر ذمہ دار اہد دران کے ہمراہ ڈیویزن نمبر 26 سوریا نگر کوٹہ گلی میں دورہ کرتے ہوئی مقامی کورپیٹر کی موجودگی میں عوام سے مطالقہ مسائل سے واقفیت حاصل کی اس موقع پر اربن امیر بیگالہ گنش گپتہ نے کہا کہ چیف نیسٹر کے سی آر کی جانت سے شہر کی تراخی کے لیے سو کروڑ روپے مختص کی جانت کے باعث شہر کے ڈیویزن نمبر 26 کا دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے تعلق اکنے والے مسائل سے آگائی حاصل کرتے ہوئے فوری طور پر تراخیاتی کاموں کو جلد جل روبے عمل میں لانے کے لیے اہدداروں کو ہدایت جارے کی اسی طرح سے پارکی تامر سے مطالقہ راضی کا جائزہ لیتے ہوئے انقریب پارک کے تامری کاموں کو فیلفور مکمل کرے کے مقامی عوام کو بہت جلد استیاب میں لانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں نوڑا ڈائیکٹر اختر خان سینئر کورپیٹر عبدال خوددوس بانٹو واج نووی راملوز سابخہ میا راکولا سجاتا ٹیال سٹی صدر سگریٹی اس راجو راجو مورلی دھرمپوری انتار ایڈی دیوی جی لنگم نریندر گوٹ انیل راو سنتوش سی راجو مینسپل احد دران ساغر رششیر آل این بی احد دران وہ خائدین ماجوس تھے دانکی اسٹیمیشنز کا آوالے ادھیکار گوڑا ماتو انہارو مردیوی دنگا میرگار انہارو ستانیک انگا انٹوانٹی کارپوریٹر رو نائیکلو اندر گوڑا ماتو انہارو وال اندر تو ترگی ستانیک لکنٹوانٹی سمسیل نی گورتین چی اسٹیمیشن لے جی پی چی یہ پنول جی پی ستاوان جی پی سی نگر پیجل اکن مادی ستاوانو منگوڑو زمن انتخابات کے تحت انتخابی مہم عمل میں لانے کے دوران ریاستی وزیر اندرہ کرنڈڈی نے ماضی کے یادوں کو کیا تازہ منگوڑو زمن انتخابی مہم کے دوران ریاستی وزیر اندرہ کرنڈڈی سرویل دہات کے رہائش گاہ میں موجود نرمل ٹیارس خائدین کو پکوان کرتا دیکھ کر باحثیہ تیمپی کے اہدے پر رہنے کے دوران خود پکوان کرنے کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے صبح کی چائے سے لے کر رات کے کھانے تک ٹیارس خائدین کے ساتھ شیئر کیا منگوڑو زمن انتخابات کے تحت ڈی سی سی بی چیئرمن پوچرام بھاس کریڈی نے ٹیارس خائدین و افوام نمائندوں کے حمرات چوتپال منڈل چنہ گڑو منڈلہ گڑیم دہات میں انتخابی مہم عمل میں لائی متحدہ ذلنظام بار ڈی سی سی بی چیئرمن پوچرام بھاس کریڈی نے منگوڑو زمن انتخابات کے تحت چوتپال منڈل چنہ گڑو منڈلہ گڑم دہات میں تیارس خائدین عوام نمائندوں کے علاوہ سی پی ایم انچارچ خائد کے ہمراہ انتخابی مہم عمل میں لاتے ہوئے ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر تیارس حکومت کی جانب سے روبے عمل میں لائے جانے والی سکیمہ سے واقع کرواتے ہوئے کہا کہ مخامی عوام کو درپیش مسائل سے آگاہی کروانے کے باعث فوری طور پر حل کرتے ہوئے حلقے کی ترقے کے لئے فنڈز کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے ترقیاتی کاموں کو فل فر پائے تکمیل پر پہنچانے کا اظہار کرتے ہوئے تیارس حکومت کی جانب سے نامزت مدوار کی پرباکر ایڈی کو بھاری اکثریہ سے کامیاب بنانے کی خواہش کی آلور دہات میں ضائف جوڑے کے خطل میں ملویز دونوں مجیمین کو تحویل میں لینے کا کمیشنر آف پولیس کیانا گاراجو کا صحفتی بیان دلے نسانباد کمیشنر آف پولیس کیانا گاراجو نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مہاں کی گیارہ تارخ کو آلور گاؤں میں سکونیت پذیر ضائف جوڑا ان کے رہائشگاہ میں مشتبہ حالات میں فوت ہونے کے تعلق سے متوفی کی بہن فی انورادہ کی جانب سے پیش کی گئے شکایت پر تحقیقات عمل میں لاتے ہوئے متوفی کی جانب سے گود لیے ہوئے گماری پڑھی گلہ اومکار کو تحویل میں لے کر پوچھتاچ کی گئی جس پر خاتین آلور دہا سے تعلق اتنے والے ای ون انراسی ونگٹی کے ہمراہ پہلے مرحلے کے طور پر ساری کے ذریعے گنگا منی کا گلہ گھونٹ کر خطل کر دینے کے بعد اسی ساری سے گنگا رام کا گلہ دبا کر خطل کرنے کے بعد فوشدہ گنگا منی کے پاس سے سونے کے زیورات کے علاوہ چاندی کی چین سرخہ کرنے کا اقبال جرم کرنے کے باعث دونوں مجمین کو تحویل میں لینے کا اظہار کیا اختتام سے خب نظر ڈالتے ہیں آنچ کی انسرخیا پر منگڑو زندہ انتخابات میں ٹی آرز کی جیت یقنی ٹی آرز کی کامیابی کے لیے دیافتی وزیر ویملہ پریشان رڈی آرمر ملے جیون رڈی ڈی سی سی بی چیئرمن پوچران باز کرڈی کی قیادت میں انتخابی مہم دوروں شوروں سے جاری صبح کے اولی نوخات میں شہر کی مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ و عوامی مسائل سے کی واقفیت مستحقین میں سی مارف و کلینہ لکشمی و شادی مبارک چیکوں کی تختیم رکھنی اسمبلی بیگالا گنج گپتہ کا مصروف ترین دورہ نزہ امار آلور دیہات میں زائی جوڑے کی قتل میں ملوید دونوں مجمین کو تحول میں لینے کا کمیشنر آف پولیس کیانا گراجو کا صاحفتی بیار نیشنل گیمز میں حصہ لیتے ہوئے گول میڈل حاصل کرنے والے عالمی باکسر حسام الدین کی شہر میں آمد پر رکھنی اسمبلی بیگالا گنج گپتہ نے پیش کی تحیمیت منگڑو زمن انتخابات میں آرمر ملے جیونڈی کی قیادت میں انتخابی مہم برخ رفتاری سے جاری بڑی تدات میں کانگریس بی جے پی کے قائدے نے ان کے ہاتھوں ٹی آرس پارٹی میں کی شاملیت اختیار شہر میں تیز رفتار باش کے بعد مختلف سڑکے وہ علاقے جھیل میں ہوئی تبدل گھنٹوں تک ٹرافک جام مسائل کے حل کے لیے اقوام منتظر نظام با تحشت گردی کا نہیں امنکہ مرکز تہواروں پر ہندو مسلم ایک جہتی کی مسام حافظ محمد لئے خان زلے پولیس سوموٹو کے تحت ڈی آگوین پر کیس درج کرے آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مددربوں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ